بسم اللہ الرحمن الرحیم سوہیل زبیر ٹیک سولو سورٹ چینل کی جنب سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں سی ایس سیکس ٹین کمپیوٹر نیٹ ورکز یہ ایک پرفیکٹ قسم کا سلوشن ہے جی نہ صرف سلوشن سمجھاؤں گا بلکہ ایکسپینیشن بھی دوں گا میں وی یو سے ماسٹر وی یو سے ایم فیل سی سی این اے سی سی این پی سرٹی فائیڈ ہوں مایکرو سورٹی فائیڈ ہوں اور میری الحمدللہ بہت دریپ ہے نیٹ ورکنگ کے اوپر پرفیکٹ سلوشن ہے جی یہ تمام اسائنمنٹس کوئی جی ڈی بی آپ کو میرے چینل پر ملیں گے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا پیڑ کے لیے یہ ایک آپ کو میں نے ایڈ دکھا دی ہے اسے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کیرنی سپوز اسٹیشن اب سائنمنٹ کی طرف چلتے ہیں تو دی پوائنٹ آپ کو بتا میرا طریقہ کار ہے تو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں سلوشن سمجھاتا ہوں that's it سپوز اسٹیشن اے ترانس میٹا میسیج کونٹیننگ 5 کریکٹر تو سٹیشن بی مطلب علی میں 3 کریکٹر ہیں اب آپ بات سمجھ گئے ہیں by using even parity encoding to ensure data integrity during transmission each کریکٹر consist of 8 bit encoding in the ASCII station B receives the message of 9 bit data element and need to be extract the 8 bit data message from each element and decode it using ASCII to form meaningful words the data element received by station B وہ کہہ رہا کہ آپ کو پتا ہے کہ ASCII میں 8 bits ہوتی ہیں 9 bit کا data received ہوا ہے اور ہے وہ یہ کوئی meaningful data وہ کہتا ہے جو receive 9 bit ہوئی ہیں element وہ یہ ہیں مطلب 5 کریکٹر تھے تو ہر کریکٹر کی 9 bits یہ receive ہوئی ہیں ہمیں یہ 9 bits receive ہوئی ہیں کہتا جی ہمیں اب assuming data is received correctly without any errors by station B you are required to do the following task extract 8 bit data message اب 9 bit ہے تو ہمیں 8 bit اس کو بنانا ہے remove the parity bit to extract the 8 bit data message from each 9 bit received element بات سمجھ میں اگر یہ 9 bit ہوئی ہیں کہتا جی ہمیں 8 بنانی ہے decode the extract using ask اب جو 8 bit ہوں گی کہتا اس کو ask کو decode کریں convert each 8 bit message into its cross-parning ask character to extract the meaningful word جو ملے ہمیں میرا میرا خیال میں آپ کو بات سمجھا پایا ہوں اس نے 9 bit بھیجی یاں data کرپ نہیں ہوا یہ 9 bit مطلب ہر کریکٹر کی 9 bit ہمیں آ چکی ہیں اس میں سے ہم نے 8 میں convert کرنا ہے جو 8 بچیں گی اس کا ask دیکھنا کیا بنتا ہے تو یہ 9 bit تھی جو parity bit ہوتی وہ آخر میاد ہوتی اس لئے میں نے آخری bit اڑا دی تو باقی یہ بچا اگر آپ google پہ کہیں پہ بھی سرچ کریں گے کہ یہ bits دیں گے اسے کہیں کہ اس کا ask code دے تو آپ وی دے دے گا آخری bit اڑائی تو یہ بچی اور اس کا جب میں نے binary to ask convert کیا تو یہ u آگیا اس طرح ان وائرلس لینس لوکل ایریا نیٹورک دی سٹیشن می بھی لوکیٹر ایڈ سم ڈیسٹنس میکنگ ان ایپوسی بل ٹو ڈیٹیکٹ این کوئی لین یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بھی ڈیٹا پھینکا دوسرے سٹیشن نے پھینکا ڈیٹا کلائید ہو جائے گا اس کو کلائید کہتے ہیں اگر تو یہ ایتر نیٹ مطلب آپ سوچ کے ذریعے اگر آپ نے سسٹم آپس میں اٹیج کیے ہوئے تو کلائید ایڈکشن وہاں پہ ہوتا سی ایس ایم میں سی ڈی اور لین کی صورت موائرلس کی صورت موائرلس سی ایم میں سی ای اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھ لیں گے in وائرلس لین لوکل ایر نیٹ ورک کلائید آر آر کم تو آر ٹکنیک کال سی ای 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 وی چین فار کریئر سن ملٹی پلائید اکس وی آر آر لئلس ہ سر لکھ آر بلکل یہ صدی کر کے لکھی ہوئی ہیں اب یہ یاد رہے لوکل ٹاک کی 230.4 KBPS ہوتی ہے اب یہ IBM ٹوکرنگ کی 4 MBBS to 16 MBPS ہوتی ہے فائبر کی 100 میگا بیٹس پر سیکنڈ ہوتی ہے یہ تھا جی سلوشن آپ کا اور 110% ایکوریڈ سلوشن ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے آپ کو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا یہ میرا بڑھ سیو نمبر گیون ہے دعاوں میں یاد رکھی گا thank you very much best of luck اللہ حافظ